برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے شمالی علاقے ٹوٹنہیم میں چھے اگست بیس سو گیارہ ہفتے کے روز جو فسادات شروع ہوئے تھے اور جنہوں نے نہائیت بری صورتحال اختیار کر لی تھی اب آج ان کا چوتھا دن ہے نو اگست منگل کا دن یہ فسادات یوں تو ایک سیافہام کو پولیس کی گولی لگنے سے حلاقت کے بعد شروع ہوئے تھے لیکن اب مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سیافہام کی حلاقت نہیں مگر دوسرے عوامل ہیں یہ عوامل کیا ہیں اس پر یہاں کے تھنگ ٹینک نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے لیکن اس سے قطع نظر بڑے پیمانے پر لندن سے نکل کر یہ فسادات بریسٹل مانچسٹر برمنگم اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیلے ہیں ایسے میں حکومت پر مختلف حلقوں سے سخت تنقید کی گئی کہ پولیس نے پوری طرح سے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور حکومت کے زیادہ تر ارکان اپنی سالانہ چھٹیوں کے لیے باہر گئے ہوئے تھے ایسے میں وزیراعظم اٹلی سے فوری طور پر لندن میں پہنچے اور انہوں نے یہاں جو سب سے اہم ترین کمیٹی ہے کوبرا کمیٹی اس کی صبح پہنچنے کے بعد صدارت کی آج نو اگست کو اور جب کوبرا کمیٹی کا اجلاز ختم ہوا تو وزیراعظم نے باہر آ کر اخباری نامانگاروں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ملک کو یہ عمال بنا لے گا تو وہ بلکل غلط فہمی میں مبتلا ہے انہوں نے کہا کہ لندن اور ملک کے دیگل شہروں میں فسادات کے بعد پارلیمان کا اجلاز فوری طور پر جمعیرات کو طلب کر لیا گیا ہے پولیس کی چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں لندن میں انگلینڈ اور ہالنڈ کے درمیان فٹبال کا میچ منسوک ہو گیا ہے برطانوی وزیراعظم کیمرون نے یہ بھی بتایا کہ بدھ کی راز سے چھے کی بجائے سولہ ہزار پولیس اہلکار اب ڈیوٹی پر ہوں گے سکوٹلینڈ یارز کے مطابق فسادات کے دوران اب تک تین سو چونسیس افراد کو گرفتار کی گیا گیا ہے ان میں سے انتر افراد پر لوٹ مار کا ازام آئیت کیا گیا ہے پیر اور منگل کی درمیانی شب لندن کے جنوبی علاقوں پیکم کروائیڈن مغربی علاقے ایلنگ اور مشرقی علاقے حکنی میں لوٹ مار اور فسادات کے واقعات پیش آئے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر امارتوں کو نظر آتش کیا گیا ہے لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور نوجوانوں کے یہ جتھے جو تعداد میں کسی طرح بھی کسی جگہ پر بھی کوئی سو 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 سے زیادہ نہیں ہیں اور ان میں گیارہ بارہ سال کے بچے بھی شامل ہیں انہوں نے جس بری طرح سے یہاں کی پہلے سے خراب ہوتی ہوئی معیشت کو جیسے نقصان پہنچایا ہے اس پر اب سوچنے کی ضرورت ہے پولیس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ پولیس نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا جو اسے ظاہر کرنا چاہیے تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دن میں صورتحال کیا ہوتی ہے صفدر حمدانی عالمی اخبار لندن